ہیلو دوستو گوئل ٹیکنیکس چینل میں آپ کا بہت بہت سوارت ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی جی پے کے کمیشن کے بارے میں کہ ڈی جی پے میں بڑھر ہو جات پوزیٹ کرنے پر آپ کو کتنا کمیشن ملتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو میں آپ کو بری جائیں کرید دی جائے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے کروں گے کو جارس اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کا نوٹکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے اس گھنٹی کا ایکن کو پرس کرنے تو چلیے سب سے پہلے میں دکھاؤں گا آپ کو وہ پیڈیا فیل جس میں ہمیں دی جی پے کے کمیشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پہلے تو میں بتا دوں کہ دی جی پے میں چاہے آپ دی پوزیٹ کرتے ہیں چاہے بڈرو کرتے ہیں آپ کو سمیم کمیشن ہی ملتا ہے دونوں طرف سے اور بیرنس انکھ واری کرنے پر آپ کو کوئی کمیشن نہیں ملتا ہے دی جی پے میں چلیے اب میں بات قتم کی اگر آپ سوڑ پے کا بڈرو جا ڈپوزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا کمیشن ملتا ہے اگر آپ سوڑ پے کا بڈرو جا ڈپوزیٹ کرتے ہیں دی جی پے میں تو آپ کو پانچ ار پے کمیشن ملتا ہے جس میں سے ٹرانجیکشن چارجس کارڈ لی جاتے ہیں داس پیسے جس کے بعد آپ کو چار رپے نبی پیسے ملتے ہیں اس میں سے سی ایس اپنا کمیشن کارڈ لیتی ہے بیس پسنٹر جو کی ٹھانویں پیسے ہیں اس کے بعد آپ کو تین رپے بانویں پیسے ملتے ہیں اس کے بعد ٹی ڈی ایس کٹی آتا ہے داس پیسے جو کی جیرو پوائنٹر انتاریس پیسے ہیں اس کے بعد کھل ملا کر آپ کو تین رپے بونجہ پیسے آپ کےảoکمٹ میں پہنچتے ہیں بیجی پی کے کمیشن کے دور پر یعنی کہ آپ 100 رفے کا بڑھنہ روزی ایٹ پوژیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 300 رفے 300 رفے بہنجتا فیسے کمیشن کے دور پر ملتے ہیں آپ بات کہتے ہیں 400 رفے سے لے کر 500 رفے تک آپ کو سیم کمیشن ہی ملتا ہے 300 رفے بہنجتا فیسے اب اگر آپ 500 رفےے سے اوپر بڑھنہ روزی ایٹ پوژیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا کمیشن ملتا ہے اگر آپ 500 سے لے کر 600 روپے کے بیچ بیچ میں بیڈروز یا ڈپوژٹ کرتے ہیں تو آپ کو 6 روپے کمیشن ملتا ہے جس میں سے ٹرانجیکشن چارجز کارٹ لیا جاتے ہیں 10 پیسے اور اس میں سے پھر 5 روپے 90 پیسے رہ جاتے ہیں جس میں سے CSC اپنا چارجز کارٹ لیتی ہے 1 روپے ٹھارا پیسے اور اس کے بعد آپ کو 4 روپے 32 پیسے ملتے ہیں پھر آپ کا ڈی ڈی ایس کر دیتا ہے 10% اس کے بعد آپ کو 4 رپے چوبی پیسے مل جاتے ہیں ایسے کرتے کرتے ہیں اگر آپ 10 رپے تک جمع کرتے ہیں یا ڈپوزٹ کرتے ہیں یا بڈرو کرتے ہیں تو آپ کو 10 رپے کمیشن ملتا ہے جس میں سے پھر ٹرانجکشن چارجز 10 پیسی لگتے ہیں ہر بار اور اس میں سے آپ کو 9 رپے 90 پیسے رہی آتے ہیں پھر اس میں سے سی ایس اپنا کمیشن کار لیتی ہے اور آپ کو پھر مل جاتے ہیں 7 رپے 92 پیسے اس میں سے پھر ٹرانجکس کر دی جاتا ہے 10% اور آپ کو 7 رپے 12 پیسے مل جاتے ہیں ایسے کرتے کرتے آپ کو لگ لگ کمیشن ملتا ہے اور اگر آپ 1400 جمع کرتے ہیں تو آپ کو 1400 رپے کمیشن ملتا ہے جس میں سے کارڈ کٹا کر آپ کو 10 رپے کمیشن مل جائیں گے اگر آپ 1400 سے اوپر جمع کرتے ہیں یعنی کی مان لی یا پندرہ سے اسے لے کر دہ سے ہیار کے بیچ بیچ میں اگر پیسے دپوجٹ یا بڈرو کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ پہ ہی کمیشن ملے گا چاہے آپ سوڑ آنسو کریں چاہے آپ ستار آنسو کریں چاہے آپ نو ہیار پیا کریں چاہے آپ آٹھے یا ساتھ یا جتنے بھی روپے جمع یا نکالتے ہیں کسی کے کسٹمر کے کاؤن سے تو آپ کو پندرہ پہ ہی کمیشن ملے گا جس سے آپ کا 10% ٹرانجیکشن چارجز کاٹ لیا جائیں گے اور چودہ روپے نبی پیسے رہے جائیں گے اس کے بعد سی ایسی اپنا کمیشن کاٹ لے گی دور پہ ٹھانوے پیسے جو کی پھر گیارہ روپے بانوے پیسے رہے جائیں گے آپ کے کمیشن کے دور پر پھر 10% ٹی ڈی ایس کاٹ ہی آئے گا جس کے بعد آپ کیا 10% پہ 72 پیسے ہی آپ کو پے کرے گا ڈی جی پے ٹرانجیکشن کرنے کے لیے آپ کا کمیشن داثر پہ رہے جائے گا چاہیے آپ 1500 سے لے کر 10% ٹی ڈی ایڈ کے بیچ بچ جتنا بھی بھرو یا ڈپوزٹ کریں اگر ایک اور نوٹ دیا گیا ہے نیچے کہ آپ نے اگر اپنا انڈوس انڈ بینک کا جب کوئی بھی بینک کاؤنٹ نمبر ہے وہ کریکٹ ڈالا ہوا ہے اور آئی ای ایف سی کوڈ پروپرلی نہیں تو آپ کی پیمیمنٹ جو بھی آپ پی آؤٹ کریں گے جا آپ کا کمیشن ہے وہ آپ کے کاؤنٹ میں نہیں آبا آئے گا اور اس میں یہ بھی پتائے گا کہ سی ایسی بل پہ آلدہ موڈ ٹو بی ایلی بیا نیفٹ موڈ کی جے صرف نیفٹ کے موڈ سے ہی آپ کے کاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اور سی ایسی بل نوڈ ٹرانسفر امونٹ ٹو بی ایلی بیا ای ای پی ایس موڈ کی سی ای ای پی ایس کے موڈ سے آپ کے کاؤنٹ میں پیسے نہیں ٹالتی کمیشن آف گی بل been transferred to yació ia��に ایسٹ منھ from day 10 to an days इस میں بتائے گا کہ آپ کی کاؤنٹ میں یہ پیسے ایک سے لے کر داس تریق تک اگلے منت اگلے منت کی ایک سے لے کر داس تریق تک kalk ka آپ کے کاؤنٹ میں آ جائیں گے پر ابھی ایسا ڈی آق گی میں نہیں ہو رہا ہے کافی سمیہ بعد ڈی ائی separated کا کمیشن آتا ہے پر اے کن ڈ اگلے ماں ملا کر ہوں ہم نے آپ کو ڈی جی پی کے کمیشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ کو ڈی جی پی میں ویڈر ہو جائے ڈپوزٹ کرنے پر کتنا دمیشن ملتا ہے یہ پی ڈی آ فائل کا لنک میں اپنے ویڈو کے ڈسکریشن میں ڈال دوں گا جہاں سے کلک کر کر آپ یہ فائل ڈاؤنڈوڈ کر ساتے ہیں اور دیکھ ساتے ہیں ہمیں کس پر کتنا کمیشن مل رہا ہے تو دوستو مجھے میریدہ کیا آپ کو جب ویڈو جرور پسندہ ہی ہوگی وہ میرے دوبارہ دیگی جان کریں بھی پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈو پسندہ ہی ہو تو اس ویڈو کو جرور لائک ہو سیئے کریں اور جہاں سے جہاں بھی اڈی بھائیوں تک اس انفرمیسیو کو پنچھائیں اگر آپ نے ہماری چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت تنہاواد جائے ہیں بندے ماتر